صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے ایک ہزار پچاس یہ حدیث بتاتی ہے کہتا ہے جی یہ دو صورتیں جو ہیں نا قرآن کے اندر سے غائب ہیں اور صحیح مسلم کی یہ حدیث کہہ رہی ہے آپ کی سکرین کے اوپر صحیح مسلم ایک ہزار پچاس پورا واقعہ انہا نٹشل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ جاتے ہیں بسرہ کے اندر اور بسرہ میں کچھ کاری آتے ہیں ان کے پاس تین سو کے قریب کاری آتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم بڑے اچھے کاری ہو تم بڑے اچھا قرآن پڑھتے ہو ہاں قرآن پڑھتے رہو اور لمبی مدت تک اس میں وقفانہ ڈالنا اس میں یہاں اس نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے مگر میں ابھی اس کو سکپ کر کے صرف آپ کو پوری حدیث کا نقشہ دیتا ہوں اس کے بعد جو الفاظ ہے نا جو اس نے بیان کیے وہ یہ بیان کیے کہ انہوں نے کہا ہم قرآن میں سے کچھ صورت پڑھتے ہیں جس کو ہم بھول گئے ہیں ہمیں یاد نہیں ہے وہ صورت تھی جس کی ہم تلاوت کرتے تھے مگر اس میں سے ایک آیت مجھے یاد رہ گئی ہے وہ کونسی ہے یہ آیت ہے آگے پوری کہ اگر ابن آدم کے لیے وادی ہوتی تو یہ یہ وہ اور اضافہ اس میں چاہتا اور ایک دوسری صورت وہ پڑھتے تھے کہتے ہیں وہ بھی مجھے بھول گئی ہے صرف ایک آیت اس میں سے یاد رہی ہے وہ کہتے ہیں یہ دو صورتیں قرآن کے اندر ہم دیکھتے تھے یعنی یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں قرآن کے اندر وہ کہتے ہیں دو صورتیں ہم پڑھا کرتے تھے یقیناً صورتیں جب کہہ رہے ہیں تو قرآن کا حصہ ہوگا کہتے ہیں جی یہ دو صورتیں جو ہیں نا قرآن کے اندر سے غائب ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث کہہ رہی ہے اور بظاہر اگر آپ دیکھیں ہیں تو آپ کو یہی محسوس ہوگا مگر تھوڑی سی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اصل میں کیونکہ یہ ایک حدیث اس نے کوٹ کی ہے توفیق ہی نہیں ہوئی کیوں کیونکہ چھنکنے کا نہیں پتا اور جب چھنکنے کا نہیں پتا تو پھر یہ ہی ہوگا کیونکہ اس نے بائبل بھی نہیں پڑی اب میں اس کے کھولنے لگا ہوں پول مگر اس نے ترجمے میں جو ڈنڈی ماری ہے پہلے وہ ڈنڈی پہلے آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ ڈنڈی کیا ماری ہے جو لوگ زیادہ کاری ہوتے ہیں زیادہ زیادہ دیر تک کرا کرتے رہتے ہیں ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں جیسا کہ تم لوگوں سے پہلے والے لوگوں کی دل سخت ہو گئے تھے کمال بات ہے نا قرآن کی تلاوت کرو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے میں تو خیال تر نرم ہونے چاہیے لیکن چلو یہاں آپ نے اوپر دیکھا سنے لے کہ صحیح مسلم کی صدیز کے مطابق قرآن کی دو صورتیں غائب ہیں اس کا پول تو میں کھلوں گا بھی مگر نیچے یہ کہتا ہے کہ جناب قرآن پڑھنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں حالانکہ قرآن پڑھنے سے دل نرم ہونے چاہیے اب یہ اس نے کہا یہ ترجمہ میں ڈنڈی ہے کیوں ڈنڈی ہے کیونکہ اس نے آگے حدیث کے اندر خود جا کر یہ کہا ہے معنی ہے کہ یہ عربی کے اندر الفاظ نہیں ہے دوسری حدیث کے بارے میں تو لوگ کے پتھے اگر تو اس حدیث کو بھی عربی میں دیکھتا تو تجھے ترجمہ پتا چلتا یہ بریکٹ والی چیز تو عربی میں نہیں لکھی ہوئی جب تجھے دوسری حدیث کے بارے میں اعتراض کرنے کے لیے اتنی تفیق ہو گئی کہ یہ چیز تو عربی کے اندر نہیں لکھی ہوئی تو عقل کے اندے اس حدیث کو بھی اوپر سے پڑھتا تو تجھے پتا چلتا کہ یہ حدیث کے الفاظ جو انگلیش کے اندر ٹرانسلیشن ہوں ہیں ٹرانسلیشن ہی غلط ہوئی ہوئی ہے اور پہلی والی کے اندر تُو ٹرانسلیشن کے اوپر اعتماد کرے گا تو تجھے میں دکھاتا ہوں کہ تُو نے غلطی کہاں کی ہے آپ کو رائٹ سائیڈ کے اوپر عربی الفاظ نظر آ رہے ہوں گے اور جو سب سے اوپر والا یلو ہے اس کو اگر آپ تھم کر پڑھیں گے تو وہ ہے امد کے اوپر دال کے اوپر پیش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو موسیٰ شریم کو کہہ رہے تھے تلاوت کرتے رہو اس میں وقفہ لمبے عرصے کے لیے نہ ڈالنا وگرنا تمہارے دل سخت ہو جائیں گے کیوں کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے فتاکسو قلوبکم تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اب فا جو ہے نا اس کے اوپر اس کو بچارے کو نہ عربی آتی ہے یہ جو العمدو کے بعد فا ہے یہ فا نہیں کے جواب میں آ رہا ہے عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ عمر کے بعد جو جملہ آتا ہے اس پر فا آ جاتا ہے شرط کے بعد جو جزا آتی ہے اس پر فا آ جاتا ہے اسی طریقے سے جو جملہ نہیں کا ہوتا ہے اس کے بعد جو جملے پر فا آ رہی ہوتی ہے وہ دلالت کر رہی ہوتی ہے کہ پیچھے والا کام نہ کرنا ورنہ یہ ہو جائے گا مراد کیا ہے وَلَا يَتُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْعَمَدْ قرآن کی قرآت میں غیر حاضری کا لمبا عرصامت گزار دینا یعنی مسلسل قرآن کی قرآت کرتے رہنا تاکہ تمہارے دل سخت نہ ہو جائے اور اگر تم نے مسلسل قرآن کی قرآت نہ کی تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے عربی زبان میں صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے مگر ہی سلو کے پٹھے نے ترجمے کے اندر ڈنڈی ماری اور کہتا ہے جی قرآن پڑھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور تیری عقل سخت ہو گئی ہے اس عقل کو تھڑے پانی کے اندر رکھ ہاں تاکہ وہ نرم ہو اب ہم چلتے ہیں اس کے تحقیقی جواب کی طرف کہ یہ صحیح مسلم کے اندر جو یہ واقعہ پیش ہے ابو موسیٰ اشعری کا اس میں ایشو کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے اس سے پہلے جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میں بڑے آسن انداز کے اندر کوشش کروں گا سلیس انداز وہ کہ یہ موضوع بڑا ٹیکنیکل ہے آگے کیونکہ اس میں دو تین چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے تو میں پہلے ہی آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں اصول تفسیر کے اندر جب مختلف قرآات سامنے آتی ہیں تو اس میں ایک قرآات کے حوالے سے ایک باب باندھا جاتا ہے جس کو معرفت القرآات کہتے ہیں قرآتوں کو سمجھنے کا طریقہ اس میں امام جلال الدین سیوتی کے مطابق بڑی بڑی چھے قسمیں ہیں اس میں سے ایک قسم ہے المدرج مدرج مدرج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس دوران میں وہ اس کی کچھ تفسیر کرتے تھے صحابہ اکرام کو یہ شبہ پڑھتا تھا کہ ہویا یہ بھی قرآن ہی ہے یہ شبہ پڑھتا تھا بلکل ایسے ہو سکتا ہے آج بھی ایسے ہوتا ہے حالانکہ قرآن کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے حالانکہ قرآن لکھا جا چکا ہے پبلیش ہو چکا ہے سپریڈ ہو چکا ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں آ چکا ہوا ہے مگر پھر بھی کئی دفعہ علماء قرآن پڑھے ہوتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی تفسیر تھی آئیت تھی ہمیشہ پڑھ جاتے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ جناب قرآن کی آئیت ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں حدیث ہے حدیث ہوتی ہے تو اس کو قرآن کی آئیت بتانا شروع کر دیتے ہیں شبہ پڑھتا ہے ان کو اس کو کہتے ہیں مدرج ایسی کراعات جو تفسیر کے طور پر سامنے آئی تھی یا کسی کا اپنا کلام تھا وہ سمجھ ریا گیا قرآن کی آئیت ہے مگر وہ قرآن کے اندر شامل نہیں کی گئی اس کے ابھی میں ثبوت دوں گا آپ کو اچھا ایک تو یہ طریقہ اس کو سمجھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض قرآن کی آیات منسوخ ہوئی ہیں اب ناسخ اور منسوخ کو میں ایک نٹشل کے اندر بیان کرنا چاہوں تو ناسخ اور منسوخ تین قسم کا بڑی تین قسمیں ہوتی ہیں اور یہ اپنی طرح سے بات نہیں کر رہا یہ جلالدین سیوتی نے بھی لکھا ہے اور بڑے بڑے جتنے سکولرز ہیں ان کو آپ دیکھنے جنہوں نے قرآن کے پر بات کی ہے ان سب نے یہ چیز لکھی ہے ابھی میں ثبوت کچھ دوں گا آپ کو ابھی صرف میں سمجھا رہا ہوں ناسخ اور منسوخ تین قسموں پر ہوتا ہے نمبر ایک آیت بھی رہی اور حکم منسوخ ہو گیا یعنی قرآن کے اندر وہ آیت موجود ہے مگر اس کا حکم منسوخ ہو گیا اس کا حکم رہ جاتا ہے اور تیسری قسم وہ ہے کہ آیت بھی نکل گئی اور حکم بھی نکل گیا حکم بھی منسوخ ہو گیا یہ تینوں قسمیں ساری مثالیں ان کی ان کتابوں کے اندر موجود ہیں جن کے چند حوالے میں آپ کو پیش کرنے گا یہ تین قسم سے آپ سمجھیں یہ جو حدیث یہاں پیش کی گئی ہے یہ دونوں قسم کے اندر فعل کر سکتی ہے مدرج بھی ہو سکتی ہے کہ شک پڑا صحابہ کو آیا ہے قرآن ہے کہ نہیں کیونکہ میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا اور اس طریقے سے جو جمہور علماء کا قول ہے اس حدیث کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ آیتیں جو ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے تھے کہ میں نے آیتیں یہ صورت پڑھتا تھا یہ منسوخ تلاوت صورتیں تھیں یعنی ایسی صورتیں تھیں کہ جو قرآن کا حصہ تھی پہلے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان کو منسوخ کر دیا اپنی زندگی کے اندر ان کو منسوخ کر دیا کہ ان کی تلاوت نہیں کی جائے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ جب بھی میں کوئی آیت منسوخ کرتا ہوں میں اس کے بدلے اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتا ہوں اسی پروگرام کے اندر اس نے یہ سوال بھی کیا تھا آج اس سوال کا جواب بھی یعنی اسی ویڈیو کے اندر اس نے یہ سوال کیا تھا میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ اس نے کیا کہا تھا تاکہ میں اس کا پھر جواب بھی دے دوں گا یہ ذرا سنیے گا وہ کہاں ہیں کہاں پہ ہیں وہ نئی والی آئیتیں یہ اس نے جواب بڑا چت کر کہا تھا کہاں ہیں کہاں ہیں وہ نئی والی آئیتیں اگر تم اس کو منسوخ تلاوت کہتے ہو کہ اس کے بدلے نہیں آگئی بیٹا میں دکھاؤں گا کیونکہ تمہیں تو چھنکنے کا نہیں پتا نہ اپنی بائبل اور نہ قرآن میں دکھاؤں گا میرے ذمہ سنبوت ہے اور اثنٹک ریفرنس اور حدیثوں سے دکھاؤں گا کہ کیا ہوا تھا اب آپ پچھلا پورا سمجھ گئے مسئلہ کہ مسئلہ کیا ہے کہ قرآن کی یہ جو حدیث ہے یہ کس طریقے سے ٹیکل ہوتی ہے کہ اس میں ایشو کیا ہوا تھا اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں چند حدیثوں کی طرف کہ صحابہ اکرام کو شبہ جو پڑا تھا وہ صرف ابو موسیٰ اشعری کو نہیں پڑا تھا وہ اور لوگوں کو بھی پڑا تھا کہ آیا یہ قرآن میں سے ہے تھی یا نہیں تھی اور وہ کیوں پڑا تھا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ پڑا تھا ایک بندے کی وجہ سے عبی بن قاب کی وجہ سے جو کہ بہت بڑے کاری تھے وہ بھی حدیث میں آپ کو دکھاؤں گا یہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر دکھائی ہے یہ بخاری کے اندر بھی ہے یعنی وہ والی آیت جو ابو موسیٰ اشعری نے بیان کی ہے مگر یہاں ابن عباس بیان کر رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے سکس فور تھری سیون اس کو نوٹ کر لیں اس میں وہی آیت ہے جو ابو موسیٰ اشعری وہاں بسرا کے کاریوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دو صورتیں تھیں وہ میں بھول گیا ہوں مگر ان میں صحیح رہی ہے تو یہی آیت ان میں سے ایک ہے کہ لو انال ابن آدم مثل آبادن اگر ابن آدم کے پاس ایک وعدی ہوتی تو وہ چاہتا اس کے پاس اور بھی ہو اب آگے میں نے ہائلائٹ لیفٹ سائیڈ کے اوپر بھی کیا ہوا ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر بھی ابن عباس خود کہتے ہیں فلا عدری من القرآن ہوا عملہ کہتے ہیں مجھے بھی یہ شک ہے کہ یہ آیت قرآن کی تھی بھی یا نہیں اب یہ شک تھا یہ شک کیوں پڑا میں آپ کو آگے بتاؤں گا اچھا یہ روایت جو ہے ابو موسیٰ اشعری ہو گئے ابن عباس کو بھی شک پڑا اب تیسرے صحابی ہیں جن سے یہ روایت ملتی ہے وہ ہے انس بن مالک ان کو بھی دیکھ لیں کہ وہ اس الفاظ کے بارے میں کیا کہتے ہیں صحیح مسلم کی دو حدیث ہیں پیچھے چلا جاتا یہ کمبخت اگر ایک ہزار پچاس پہ اعتراض کر رہا ہے یہ چھپاتے ہیں عیسائی مشنریز جو ہیں نا عیسائی مشنریز جو بھی عیسائی ہیں یہ زیادہ تر عیسائیوں کے اعتراضات اور یہ آدم جو ہے خود عیسائی ہے تو یہ ملحدوں کی اوٹ میں چھپ کر یہ اعتراضات کر رہا ہے یہ عیسائیوں کے اعتراضات ہیں تو یہ کمبخت جان کے چھپاتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی دو حدیث ہیں پیچھے پڑتا ایک ہزار اٹھالیس بھی ایک ہزار پچاس پیش کر رہا ہے ایک ہزار اٹھالیس بھی پڑتا تو اس میں انس بن مالک بھی کہتے ہیں فلا ادری اشیئن انزلا امشیئن کانا یکولوہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں یہ شک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قرآن نادل ہوا تھا آیت نادل ہوئی تھی یا یہ ان کا کول تھا اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی بندے سے اور یہ بڑی حدیثوں کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لا تکتبو انی اللہ القرآن یا غیر القرآن کے الفاظ بھی ہیں کہ میرے سے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ لکھو جس سے منکرین حدیث استضلال کرتے ہیں حالانکہ وہ ہے حدیث یہ جس سے استضلال کر رہے ہیں مگر وہ استضلال کرتے ہیں جی دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا تھا کہ میرے سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھنا یعنی قرآن ہی لکھنا صحابہ اکرام چونکہ لکھتے تھے قاتبین وحی تھے ان کو لگا کہ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے اب سمپل مسئلہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے جا کے پوچھ لیتے اب مدے کی بات یہ ہے کہ ابن باس بھی زندہ رہے ہیں ابو موسیٰ اشری بھی زندہ رہے ہیں بسرہ گئے ہیں انس بن مالک بھی زندہ رہے ہیں قرآن جب جمع ہو رہا تھا ان میں سے کسی نے بھی آگے بڑھ کر نہیں کہا کہ یہ دو صورتیں غائب ہیں اس کو قرآن کے اندر ڈالو کسی نے بھی نہیں کہا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حکم ہی نہیں دیا تھا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شک کیوں پڑھا آپ کے سامنے ایک اور رکھ دیتا ہوں انس عبی خود آ رہے ہیں اب یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ حکم منسوخ تلاوہ ہو گیا تھا یعنی یہ آیتیں یہ جو صورت تھی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورتوں اور دوسری آیتوں کے ساتھ بدل دیا تھا جو کہ قرآن کا مسئلہ تھا ابھی میں آپ کو آیتیں بھی دے دیتا ہوں اور اگر بیٹا او بیٹا بیٹا آدم سیکر اگر تُو نے اس میرے آنسر کو نام آنا عابد کر کے دکھا کہ وہ بائبل کے اندر سے کدھر گئی ہیں تیرے پاس صرف دو آپشن ہیں یا تو تجھے ماننا پڑے گا کہ بائبل کم ہے انکمپلیٹ ہے تو پھر چھوڑ بائبل کو بھی سیدھی طرح ملہ دو کیوں سائیوں کے پیچھے چھکتا ہے یا تجھے کہنا پڑے گا نہیں جی وہ منسوخ ہو گئی تھی اس لیے ان کتابوں کو نکال دیا گیا تو پھر تُو اسی سٹیج پر آ جائے گا جس سٹیج پر تُو مسلمانوں پر اتراز کر رہا ہے پھر مو باندھ رکھ تیرے پاس سوائے دو جوابوں کے اور کوئی بھی جواب نہیں ہے تیسرا جواب ہوا تھا مجھے بتا دیں اب یہ دیکھیں صحیح بخاری کی 6440 حدیث ہے وہی عبائی ہیں کہ جن کو سب سے پہلے یہ آیتیں پڑھنے کا وہ جو آیتیں جو ابن عباس انس بن مالک ابو موسیٰ عشری وہی دو صورتوں کے بارے میں جو شک پڑھ رہا ہے وہ سب سے پہلے پتہ کس کو سنائی تھی عبائی بن قاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو عبائی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کالا ان آیتوں کو صحیح بخاری 6440 آپ پڑھ لیں کہتے ہیں ان آیتوں کو کون سی وہ جو ابو موسیٰ شری دو صورتیں کہہ رہے ہیں ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے آئے کے نہیں انس بن مالک کہہ رہے ہیں تو اس روایت کے اندر میں نے دو رائٹ سائیڈ کے اوپر دو راویوں کو ہائلائٹ کیا دونوں صحابی ہیں یعنی انس بن مالک کو یہ کہاں سے شبہ پڑا عبائی بن قاب سے وہ کہتے ہیں قالا کنہ نرا حازہ من القرآن ہم ان صورتوں کو اور آیتوں کو قرآن سے ہی سمجھتے رہے حتی نازالت الحاکم التقاسر حتی عزورتم علم وہ پوری آیت اتری اب یہ کہہ رہا تھا نا جی وہ کدھر ہیں نہیں آیتیں وہاں ہیں ان صورتوں کے بدلے یہ ہے صورت اور اس صورت کے مقابلے میں چیلنج کرتا ہوں پوری بائبل کے اندر سے کوئی ایک چپٹر نکال کے مجھے دکھا دے جو صورت الحاکم التقاسر کا مقابلہ کر سکے جا چیلنج کرتا ہوں یہ مسئلہ حضرت عبائی کو لگا کیوں لگا اب میں آپ کو ایک ڈیٹیل بتاتا ہوں حدیث ہوا کچھ ہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ عبائی بن قاب کو بلاؤ اور اس پر قرآن پڑھو یعنی اس کو قرآن پڑھ کر سناؤ اب میں آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں سنن ترمدی کی جو اس مسئلے کو اور کھول دے گی کہ یہ آیتیں وہیں بھی پڑھی گئی ہیں ساری آیتیں سنن ترمدی کی جامعہ ترمدی کی حدیث آپ کے سامنے 3898 عبائی بن قاب کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تیرے پر قرآن پڑھوں فقارہ علیہ عبائی بن قاب کہتے ہیں تو انہوں نے مجھ پر پڑھا کونسی آیت لم یکن اللذین کفر اب وہ میں نے اس کو رائٹ سائیڈ کے پر ہائیلائٹ کیا ہے اور انگلیش میں لیفٹ سائیڈ کے پر کیا ہے انہی ریسائٹڈ ان سورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبائی بن قاب کو بلا کر قرآن پڑا عبائی بن قاب نے کہا کہ اس کے اندر یہ آیتیں بھی 3 سے مراد یہ ہے کہ جب وہ پڑھ رہے تھے یہ بھی ساتھ پڑھ رہے تھے اس سے دو مسئلے سمجھاتے ہیں ایک یہ کہ عبائی بن قاب کو یہ لگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ بھی پڑھا تو مراد یہ ہے وہ بھی قرآن ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی آیتیں ماننا مگر بعد میں منصوخت تلاوت ہو گئی جو کہ میں آگے ثابت کرتا جاؤں گا اور تو دو دھگا پر رائٹ سائٹ کے اوپر میں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے اس لیے کیا ہے کہ یہ دونوں وہی آیتیں ہیں جن آیتوں کو صحیح مسلم کے اندر بیان کیا ہے کہ جی ہمیں وہ صرف وہ آیتیں یاد رہ گئی سو یہ سارا چکر یہ سارا شبہ جو ہے یا یہ ساری کنفیوزن جو ہے وہ عبی بن قاب نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا تو انہوں نے سمجھا دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک مدرج میں نے آپ کو کہا ہے اور ایک منصوخت تلاوہ کا کلیہ یہاں پر لگتا ہے سیکنڈ رائٹ سائٹ کا سیکنڈ ہائلائٹ ہے وہ کہا ہے وہی بالکل الفاظ ہیں جو اس ابو موسیٰ اشری جو صحیح مسلم کی ایک اگر پچاس پر جو اعتراض اٹھا رہا ہے وہی جوابات ہیں سارے یہاں پر تکاسر آئی تھی جو بدل دیا گیا قرآن میں اللہ نے دو جگہ پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت کے بدلے آیت بیجتے ہیں اور اس مضمون کو زیادہ بیان کرنے کے لیے یہ آپ کے سامنے سورہ نحل ہے چپٹر سکسین ورس ون او ون اللہ کہتے ہیں جب ہم ایک آیت کو بدلتے ہیں اس کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں دوسری آیت آتی ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا نادل کرنا ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اس ایڈم سیکر جیسے جاہل بھونڈے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ مجود اکثر لوگوں کو علمی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اب اس کی حکمت میں بائبل سے کھول کے بتاؤں گا بچے آدم سیکر میں بائبل سے کھول کے بتاؤں گا کہ ناسک اور منسوق کی حکمت کیا ہوتی ہے دوسری آیت لے لیں سورہ بکرا کی آیت ایک سو چھے اللہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں ہم کسی none of our revelations do we abrogate or cause to be forgotten but we substitute something better or similar اللہ کہتے ہیں ہم کوئی بھی آیت نہ بھولاتے ہیں یعنی بھولوا دیتے ہیں لوگوں سے اور نہ ان کو منسوق کرتے ہیں مگر اس کی جگہ اس جیسی یا اس سے بہتر لے آتے ہیں اگر آپ تم کہو کہ جی پہلے والی گھٹیا تھی نعوذ باللہ یا پہلے والی بری تھی تو پھر ہم تم سے بائبل سے بھی سوال کریں گے بیٹا تھنڈ راک ابھی کریں گے اچھا فتح الباری کے اندر بھی چونکہ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی آئے تو فتح الباری کی یہ آپ کے سامنے جناب ایو نے عجر اسکلانی ہے اور یہ پرانے بزرگ ہیں بیسویں جلد آپ کے سامنے ہے فتح الباری کی اور انہوں نے اسی حدیث کو جس کو میں صحیح بخاری سے سکس ڈبل فور زیرو سے بیان کر رہا ہوں اس کی شرعہ کے اندر یہ لکھتے ہیں اچھا فور زیرو اور پیج ہے سکس ٹی ون بیسویں جلد ہے یہ دیکھیں جو میں نے ہائلائٹ کیا وہ کہتے ہیں اوپر سے جو آپ جملے پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ زن جو ہوا تھا اس کا وہ جواب دے رہا ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں صحابہ اکرام کا جو زن کے لفظ استعمال کی ہیں نہ کہ ہو سکتا ہے قرآن میں سے ہو وہ اس لیے ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ جو موضوع اس آیت کے اندر بیان کیا گیا تھا نا اس میں دنیا سے نفرت مال کو جمع کرنے سے نفرت وَتَقْرِئِ بِالْمَوْتِ الَّذِي يَقْتَعَ ذَالِكِ اور موت کی حیبت بیان کی گئی تھی کیونکہ یہ ان ساری خوشیوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے جو دنیا میں آپ کو ملوث کرتی ہے وَلَا بُدَّ لِكُلِّ أَحَدٍ مِّنْهُ اور ہر چیز اس میں سے ضروری ہے فَلَمَّا نَزَلَتْ حَذِهِ السُّرَةِ مَعَنَ ذَالِكَ مَعَذْ زَيَادَتِ عَلَئِ تو اس میں وہ چیزیں شامل ہو گئیں جو اس معنی کے اور زیادت کے ساتھ جامعیت کے ساتھ معنیت کے ساتھ فتحات اور بلاغت کے ساتھ بیان کرتی تھی عَلِمُ صحبہ کو پتا چل گیا اَنَّ الْأَوَّلَ مِنْ قَلَامِ النَّبِي ان کو پتا چل گیا کہ پہلی جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے وہ آپ کی اپنی تفسیر اور تشریح تھی یہ جلال الدین سیوتی صاحب جو کہ دسویں صدی کے بہت بڑے امام قرآن کے حوالے تھے الْإِتْقَان فِي عُلُومِ الْقُرْآن میں لکھتے ہیں مُدرج کے حوالے سے یہ پورا چپٹر آپ پڑھیں گے مَعَرْفَةُ الْمُتْوَاطِرُ وَالْمَشْهُورُ وَالْأَحَادُ وَالشَّادُ وَالْمَوْضُو وَالْمُدْرَجُ چھے قسمیں بیان کی ہیں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے چھٹی جو قسم میں بیان کرنے لگا ہوں وہ حدیث کے اندر بھی چلتی ہے کیونکہ حدیث کے اندر دیکھیں کوئی بھی چیز کوئی مضمون جب آپ بیان کرتے ہیں تو آپ اس پر کمنٹری کرتے ہیں آپ کے سٹوڈنٹس غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ یہ کمنٹری سپریٹ تھی یہ اس کا حصہ تھی یہ شوہ پڑھتا ہے اور سٹوڈنٹس بڑے اچھے تھے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں ہاں آدم جیسے جاہل جن کو چھنکنے کا نہیں پتا وہ علادہ بات پہلی لائن دیکھیں یہ وہ آیتیں یا وہ صورتیں بن جاتی ہیں یا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ الفاظ تفسیر کے لیے بیان کیے گئے تھے وہ قرآن کا ایسا بن جاتے ہیں جبکہ صحابہ باد میں یا پھر علامات چھانٹی کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ تفسیر تھی یا آیت تھی کے زمانے میں آپ نے کھل کر بیان کر دیا کہ بھئی یہ آیت رکھنی ہے اور یہ آیت نہیں رکھنی اور اس پر اگر کسی نے میرا پروگرام دیکھنا تو کمپائلیشن آف قرآن ایک سوہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر میں نے کھول کر بیان کر دیا کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جمع ہو گیا تھا اور اس کے ثبوت دی ہیں میں اچھا آخری جو الفاظ ہے وہ آپ نے پڑھنے ہیں وہ کہتے ہیں راویوں کو بعض جگہ پر شبہ پڑھا تو انہوں نے اس کو قرآن کا حصہ سمجھ لیا مگر وہ ملحقہ عبارتیں تھیں اب آگے دیکھیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بعض دفعہ مفسرین یا جو اس وقت صحابہ کے سوڈنٹ تھے وہ وضاحت کے لیے ایکسپلینیشن کے لیے اور الیبوریشن کے لیے ڈیٹیل کے لیے اس کو تفسیر میں داخل کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ قرآن کیا ہے اور غیر قرآن کیا ہے اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں نسق کی تیسری قسم جتکان فیل اومل قرآن میں صفحہ چار سو ستر پر امام جلالدی سیوتی لکھتے ہیں ضرب الثالث نسق کی تیسری قسم ہے ما نسخہ تلاوتہو دونہ حکمی ہی کہ حکم باقی رہے تلاوت منسوخ ہو جائے اب جب الحاکم التکاسر آئی وہ تلاوت آگئی اور حکم اس کے اندر شامل ہو گیا یعنی پچھلی صورتوں کی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر ان کا حکم حکم کیا تھا حکم یہ تھا کہ دنیا سے دور ہو جاؤ مال سے دور ہو جاؤ موت کو یاد کرو اللہ سے لوے لگاؤ یہ سارا حکم ان کے اندر آ گیا تو اسی لیے نسق کیے تیسری قسم اتقان کے اندر ایک بڑا پیارا جملہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ قرآن کو جو جمع کرنا ہے بہت پیارے طریقے سے قرآن کو جمع کیا گیا یہ سوچ بھی نہیں سکتے ایک موجزہ ہے قرآن کو جس طریقے سے اللہ نے محفوظ کیا ہے اور کس طریقے سے اس کے اردگرد سے جو روایات تھیں یا جو غلط چیزیں تھیں ان کو چھانٹ کر لیدہ کر دیا ایون یعنی جن کی تلاوت منصوب ہو گئی تھی وہ آیتیں بھی اللہ نے کس طریقے سے غائب کی ہیں لوگوں کے ذہنوں سے بلا دی ہیں مجھے یہ بتائیں میں ابھی سوال پوچھتا اور یہ میرا سوال اتنا لوجیکل ہے کہ ہر جو منصف مزاج یا نیوٹرل بندہ ہے انباعث اس بندے کو یہ دل کو چھوے گا اگر وہ تسلیح سے سوچیں یار ایک پاکستان کا انڈیا کا بچہ آٹھ سال کا نو سال کا دس سال کا جس کو عربی بھی نہیں آتی ٹرانسلیشن بھی نہیں آتی وہ قرآن پورے کا پورا حفظ کر جاتا ہے پورے کا پورا صحابہ اکرام نے اپنی زندگیوں کے اندر قرآن حفظ کیا وہ یہ ممکن کیسے ہے کہ ابو موسیٰ شریع کو وہ دو صورتیں بھول گئیں چلو ان کو بھول گئیں انس بن مالک کو بھول گئیں ابن اباس کو بھول گئیں اتنے بڑے بڑے لوگوں عبی بن کعب کو بھول گئیں وہ کسی ایک کو بھی یاد نہیں رہی آج ہمارے آٹھ نو سال کا بچہ قرآن اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ آیتیں منسوخت تلاوت ہوئیں اللہ نے ان کے ذہنوں سے اس کو اٹھا لیا اور ابھی میں آپ کو روایت بھی دکھاؤں گا دیکھئے کہ آپ کو ایک موجزاتی کرشمہ بھی دکھاتے ہیں اتقان کے اندر اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے صفحہ چار سو بھرتر پر امام جلال الدین سیوتی کہتے ہیں کہ ابو بکر راضی بہت بڑے امام ہیں وہ کہتے ہیں نسخ الرسمی و تلاوہ رسم اور تلاوت یعنی قرآن کے حروف وہ نسخ کر دیا جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا تھا کہ اللہ ان کو بھلا دیتا تھا اللہ ان آیتوں کو بھلا دیتا تھا لوگوں کو بھلا دیتا تھا کہ ان کے ذہنوں سے وہ محبونا شروع ہو جاتی تھی یعنی اتنے بلا کے حافظے تھے صحابہ اکرام کے ایون ان کو اپنے اونٹھوں کی نسلوں کا پتا ہوتا تھا کہ اس کا کراس ہم نے کس سے کروایا تھا یہ کس نسل کا ہے اور جو ان کے بڑے بڑے شعرہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھلا کا اتنا حافظہ تھا عربوں کا ہزاروں شیر دیوان ان کو زبانی یاد ہوتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو دو صورتیں بھول گئیں سوائے اس کے کہ اللہ ان کے دلوں سے اس صورت کو اٹھا لیتا تھا کیوں؟ کیونکہ منصور خود تلاوت تھی اور ان کے وہم و گمان سے اللہ ان چیزوں کو اٹھا لیتا تھا وَيَعْمُرُهُمْ بِالْإِعْرَاضِ أَنْ تِلَاوَتِهِ وَكَتْبِهِ فِي الْمَصْحَفِ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تلاوت سے اور ان کو قرآن میں لکھنے سے منع فرما دیا تھا آخری دو لائنے جو ہائیلیٹر پڑے سُمَّ يُنْسِيَهُ اللَّهُ النَّاسَ اللہ نے لوگوں کو بلا دیا تھا کہ وہ پڑھ نہیں پاتے تھے وَيَرْفَعُوا مِنْ اَزْحَانِهِمْ ان کے ذہنوں سے ہی ان پوری پوری صورتوں کو اللہ نے اٹھا لیا وَغَيْرَ جَائِزٍ نَسْخُ شَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ وَفَاتِ النَّبِي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری جان قرمان فرماتے ہیں امام سیوتی کہ اس کے بعد قرآن میں نسخ کرنا آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ناجائز ہو گیا اب میں آپ کو ایک حدیث آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ اماموں نے لکھ دیا تو یہ کہہ رہا جی بلا دیا اور یہ اللہ کا موجزہ تھا یا قرآن کا موجزہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے بلا دیا گیا ورنہ وہ اتنے تنے بلا کے حفظ تھے آپ کو ایک روایت دکھا دیتا ہوں اور یہ کونسی صدیقیں ہیں تیسری اور چوتھی صدیقیں تین سو ساٹھ کا متوفہ ہیں یہ جلد ہے بارہ مقصبہ ابن تیمیہ کی اس کی حدیث نمبر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حدیث نمبر ہے جناب تیرہ ہزار ایک سو اکتالیس صفحہ دو سو اٹھاسی کے اوپر لمبی حدیث دو بندے سالم بن انعبیہ کہتے ہیں سالم کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ دو بندے انسار میں سے ایک سورت تلاوت کیا کرتے تھے اور اس تلاوت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا اور وہ ان کے ساتھ مسلسل تلاوت کرتے رہتے تھے جیسے مسلمان سورہ اخلاص پڑھتے رہتے ہیں سورہ فیل پڑھتے رہتے ہیں تو یہ کبھی بھول سکتی ہے اس طرح ان کو وہ سورتیں یاد تھیں یہاں یہ کہا جا رہا ہے وہ دونوں صحابی بھائیوں گے انسار میں سے تھے یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں دونوں کھڑے ہوئے اور دونوں نے نماز پڑھنی شروع کی رات کی ان صورتوں پر وہ قادر ہی نہیں ہوئے ایک حرف نہیں پڑھ سکے دونوں نے صبح کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہوئے اور دونوں نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ ہم یہ صورت پڑھنا چاہ رہے تھے ہماری زبان پر نہیں چاڑ رہی تھی مگر یہاں ایک ٹکنیک بیان کی جا رہی ہے حدیث کی انتر بقاعدہ کہ جناب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو لوگوں کے ذہنوں اور دلوں سے اٹھا لیا تھا انہاں ممہ نوسیخہ واؤنسیہ یہ ان صورتوں میں سے تھی جن کو منسوق کر دیا گیا اور اللہ نے بلا دیا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ کے پلان میں یہ چیز شامل تھی کہ پہلے ایک آیت آئے گی پھر ایک صورت آئے گی اور کس طریقے سے جب اس کی ایک اہمیت اور اس کا مضمون آشکر ہو جائے گا پھر اس سے جامعیت اور مانعیت اور فصاحت اور بلاغت اور ایک کمپلیٹ کمپریہنسف اور کنسائز فارم کے اندر ایکسٹریکٹ نکال کے ایک صورت دے دی جائے گی الحاکم التکاسر حتی زرتم المقابر